موسیقی 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 پولیٹیکل ایکٹیویٹی کے لیے اور ایک تحریک چلانے کے لیے اور یہ تحریک جو ہوگی اس کا مہور پنجاب میں ہوگا اسی طرح سے عمران خان صاحب نے اپنی پارٹی کو کہہ دیا ہے تیرد قادری صاحب پاکستان واپس آ رہے ہیں اور جب دس یا گیرہ تحریک ہو وہ پاکستان پہنچیں گے تو اس کے بعد وہ بھی ہے اعتجاج کا سلطلہ شروع کریں گے ستنہ تحریک کو جو سارے مرڈل ٹاؤن ہے اس حوال سے انہوں نے ایک بہت بڑا اعتجاج رکھا ہے تو دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں جو اپوزیشن تیاریاں کر رہی ہے بغیر فیصلہ ہوئے پہلے سے یہ فیصلہ کر بیٹھی ہے کہ ہم نے اعتجاج کرنا ہے ہمیں مایوسی ہوئی ہے حکومت کے ساتھ معاملہ تیہ نہیں ہوں گے کیا واقعی نہیں ہوں گے اور اگر اعتجاج ہوتا ہے تو ذمہ داری کس کی ہے پارلیمانی کمیٹی فیل ہو جاتی ہے تو رسپونسویلیٹی کس کی ہے یہ ساری چیزیں ہیں ان پر ہم بات کریں گے مرسا پیران زفر لغاری صاحب موجود ہیں پاکستان پیپت پارٹی صاحب کا تعلق ہے بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر تارک فضل چودری صاحب ہیں سٹیٹ منسٹر ہیں پی ایم ایل این کے بہت شکریہ آپ کا علی محمد کان صاحب ہیں میمبر قومی اسملی پاکستان تحریک انصاف کے ہیں بڑی مہربانی آپ کی بھی اور شاہد لطیف صاحب ہمیں آئی ڈیو پہ جوائن کریں گے وہ تحضیحہ کار ہیں وہ اپنا تحضیحہ ہمیں دیں گے اس کا فیصلہ کر لیا اپوزیشن اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ جناب ہمیں ان سے کوئی امید نہیں ہے خیر کی خبر کوئی آنے والی نہیں ہے لہذا پہلے سے انہوں نے تیاریاں شروع کر دی ہیں کہ اب یہ اعتجاج کریں گے رمضان المبارک کے بعد اور اس کی کالز انہوں نے اپنی پارٹیز کے اندر دے دی ہیں تو سریعا اعتجاج تو آپ کے خلاف ہونا ہی ہے آپ جو مردی کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن دیکھیں میں جانا تھا کہ اعتجاج کا تعلق ہے تو اعتجاج تو اپوزیشن کا حق ہوتا ہے اور یہ کسی بھی دور میں جب بھی اپوزیشن نے اپنے حق کو استعمال کیا ہمیشہ حکومت نے ان کے حق کو تسلیم کیا کوئی اتنی یہ فکرمندی والی بات نہیں ہے لیکن اگر اپوزیشن کا اعتجاج صرف اس حوالے سے ہے کہ پاناما لیکس میں جو بھی ٹی وارس پر کمیٹی بنی ہے اور اس میں انہوں کو اعتراضات ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں انشاءاللہ نوبت آئے گی اس بات کی کہ اعتجاج تک یہ بات جائے کیونکہ اپوزیشن کے جو مطالبات ہیں ٹی وارس کے حوالے سے جو ان کے کنسائنز ہیں حکومت مکمل طور پر اس بات کو ذہن میں رکھے ہوئے ہیں اور مکمل طور پر اس بات کا ارادہ کیا ہوا ہے کہ ہم انشاءاللہ اپوزیشن کے جو اعتراضات ہیں یا جو ان کی تجاویز ہیں انہیں کی روشنی میں ہم ٹی وارس کو فائنل کریں گے اور اپوزیشن سے زیادہ خود حکومت چاہتی ہے خود ہم چاہتے ہیں کہ بے بنیاد طور پر جو پرامنسٹر صاحب کا نام اس میں لیا جا رہا ہے اور شامل کیا جا رہا ہے اس کو ہم خود تحقیقات کے ذریعے ختم کریں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کبھی بھی یہ نہیں چاہتے اور یہ بہت ہماری پارٹی کی جو ایک اندرونی آپ یہ کہیں کہ سینس ہے یا فیل ہے میں اس کی بات آپ کو کر رہا ہوں کہ ہم قدی طور پر یہ بات نہیں چاہتے کہ الیکشن دوہزار اٹھارہ میں جب پاکستان مسلم بنگنون انشاءاللہ ہم انتخابات میں جائے تو پانما لیکس کے حوالے سے کوئی ہماری ذات پہ پرامنسٹر کی ذات پہ ان کی فیملی پہ کسی طرح کی کوئی کنٹروورسی ہو کوئی انگلی اٹھا سکے ہم اس کو برکل کلیر کریں گے انشاءاللہ اس الیکشن سے پہلے اور اپوزیشن کی جتنے بھی اعتراضات اور تجاویز ہیں وہ جو اس کمیٹی میں لے کے آ رہے ہیں انشاءاللہ ہم کا خیار رکھا جائے گا اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ انشاءاللہ بند کمرے کے اندر ہی ہم کسی حتمی نتیجے کے اندر پہنچ جائیں گے انشاءاللہ اگر نہیں پہنچتے جو اپوزیشن بار بار کہہ رہی ہے کہ جون کا توں ہے معاملہ کچھ ہو ہی نہیں رہا اپوزیشن کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہاں سے تو معاملہ حل ہی نہیں ہو رہا اور ہمیں کوئی امید نہیں ہے اب اگر علی محمد خان صاحب جے کمیٹی کسی نتیجے پہ نہیں پہنچتی تو سر اس میں بارہ لوگ ہیں چھے حکومت کے ہیں چھے اپوزیشن کے ہیں تو ساری ذمہ داری حکومت میں ایسے ڈال دیں سر اپوزیشن بھی ذمہ دار بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ سیدنا محمد بہت شکریہ عمران صاحب سب سے پہلے تو آپ کو رمضان مبارک جی خیر ہمارے حکومت کی رسپانسپیلٹی اس میں زیادہ اس لیے ہے کہ حکومتی جماعت کے سب سے اہم آدمی کی فیملی کے پاناما لیکس میں نام آئے ہیں اور مجھے تو یہ نہیں سمجھا رہی کہ اگر یہ لوگ واقعی اپنے آپ کو بے گناہ سمجھتے ہیں تو یہ اتنا لیتو لال کیوں کر رہے ہیں کیونکہ جتنا ٹائم گزر رہا ہے اتنا یہ شک یقین میں بدل رہا ہے کہ حکومت جو ہے وہ اس میں انوال ہے اگر حکومت اس میں واقعی ان کا دامن صاف ہے جس طرح ڈاکٹر تاریخ فضل چوہی صاحب نے فرمایا تو پھر اتنا اس میں لیتو لال کیوں کر رہے ہیں یہ اس بات کو کیوں اتنا آگے لے کے آ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کی ذات کو ٹائگٹ نہیں ہونے دیا جائے گا اگر میاں نواز شریف صاحب جو وزیراعظم پاکستان ہے اور انہوں نے کچھ غلط نہیں کیا یا ان کی فیملی نے کچھ غلط نہیں کیا تو آپ تو سب سے پہلے آدمی ہونے چاہیے ہیں کہ آپ یہ کہیں کہ سب سے پہلے نام ہی میاں صاحب کا رکھیں تاکہ نام کلیر ہو اور جن لوگوں نے غلط الزامات لگائے ہیں پاکستان سے باہر دیکھو تو میاں صاحب نے اپنے آپ کو خود پیش کیا نا میاں صاحب نے کہا کہ میں سب سے پہلے اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں انہوں نے خود پیش کیا یہاں پہ مسئلہ عمران صاحب یہاں پہ پیدا ہوا کہ جو شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ان کے ارد گرد ہیں جو جب نیا نواز شریف نے خود کہا کہ میں حاضر ہوں اور میرا اعتصاب کریں تو پھر کیا وجہ ہے اور کیا ڈر ہے ان کے مشاہیر کو ان کے جو ایڈوائزر ہیں کیوں ان کے نام کو بچانا چاہتے ہیں کیوں ان کو غلط کام کیا ہے اور اعتصاب کیوں نہ ہو وزیراعظم پاکستان کا کیوں نہ ہو جب آپ پاور انجائے کرتے ہیں جب آپ تین بار کے وزیراعظم ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ ملک کی تقدیر جو ہے وہ آپ بدلیں گے تو سب سے پہلے پھر اپنا دام انصاف کریں کتنا یہ دیکھیں افسوس کی بات بھی ہے کہ آپ پیکلیاز سے وزیراعظم تو ہیں یا آپ حکومت ہیں جتنے وزراع ہیں آپ امین بھی ہیں آپ قومی خزانے کے امین ہیں اور آپ پہ پاکستان نہیں پاکستان سے باہر ایک الزام لگتا ہے کہ آپ لوگ جو ہے آپ نے اس آمانت میں خیانت کی ہے آپ کو تو سب سے پہلے اپنا دام انصاف کروانا چاہیے یہ تقریباً دو ہفتے سے زیادہ ہو گیا تین ہفتے ہونے کو آئے ہیں ٹی او آرز کی کمیٹی میٹنگ ہوتی ہے ڈیڈ لاغ ہے نہیں ہے یہ ہے وہ ہے میں سمجھتا ہوں اس سے قوم کو باہر نکالیں کمیشن بنائیں اور قوم کو آگے لے کے چلیں ٹھیک ہے میں پاکستان بیپلز پارٹی سے سیم سوال دوبارہ پوچھوں گا کہ عمران دفردگاری صاحب پھر ذمہ داری حکومت کی خالی کیسے ہو گئی اگر کمیٹی ناکام ہوتی ہے تو اپوزیشن اور حکومت کی مشترکہ کمیٹی ناکام ہوتی ہے پھر آپ کے ذمہ بھی ہے نا سر کچھ نہ کچھ سو آپ تحریک کی تیاری کر رہے ہیں عید کے بعد شکریہ عمران سب سے پہلے تو آپ کے توسط سے آپ کو آپ کی ٹیم کی اور صدر اہل وطن کو رمضان مبارک ہو چودہ دن ہو گئے فورٹین ڈیز ٹھیک ہے معاملہ کیا ہے معاملہ یہ ہے کہ اپوزیشن کہہ رہی ہے بھائی ایک انٹرنیشنلی ایک معاملہ نکلا ہے جس میں پاکستان کے وزیر آزم محمد میاں نواز شریف صاحب ان کے بچے انوالو ہیں ان کے نام آئیں تحقیقات کریں ٹی آرز بنائیں تاکہ کمیشن کو ہم وہ ساری خودمختاری وہ ساری آزادی رائے وہ ساری اپنی وہ ساری چیزیں دیں مختلف ڈپارٹمنٹس کی جہاں تک وہ ایکسز ان کا ہو سکے دوسری بات یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں پرائیم منسٹر سے شروع نہ ہو بھائی سب کو ڈالیں آپ سب کو ڈالیں جس اس ملک میں جس جس نے کرپشن کی ہے سب کو ڈالیں انیس سو سنتالس سے ڈالیں لیکن شروع موجودہ وزیر آزم سے ہونا چاہیے کیونکہ معاملہ وہاں سے اٹھا ہے تو اس میں دیکھیں حکومت نے ایک ڈیڈ لاغ یا ایک حکومت اس کو بہت ٹی آر کی کمیٹی کو مجھے کہنا نہیں چاہیے ابھی یہ معاملہ چل رہے ہیں لیکن جب اعتزار صاحب سے میری بات ہوتی ہے اور اس میں شاہ محمد قریشت آپ نے لکھا کے کہا کہ بلکل مکمل ڈیڈ لاغ ہے اور حکومت کہہ رہی ہے ہم جمعہ کو جواب دیں گے آپ کے ٹی آر پہ دیکھیں نا یہ شروع ہوا پھر وہ باہر آئے نا جو حکومت کا ڈیڈ لاغ برقرار ہے وہ برقرار ہے دیکھیں نا یہ حکومت اندر کمرے میں بھی ریکنسیلیشن نہیں کرنا جاتی تو عمران صاحب آپ بتائیں اپوزیشن کے پاس کیا اپشن ہے اپوزیشن کے پاس یہی اپشن ہے کہ وہ سڑکوں پہ نکلے گی نا یعنی کہ ہم نے ایک کمیٹی بنائی ہم نے کہا بھائی چلو پارلیمان میں لے آؤ پارلیمان کمیٹی بناتی ہے اس میں بارہ میمبرز آپ کے سپیکر نے خود بنائے قومی اسیمبلی کے پھر بارہ میمبرز کے بعد جب آپ کمیٹی میں اندر گئے آپ زد کر کے بیٹھ گئے اوہ بھائی خدا کا واسطہ ہے یہ جمہوریت ایسے نہیں چلتی سر لیکن آپ صرف گورنمنٹ کو گئے رہے ہیں کہ وہ پیچھے جائے آپ پوزیشن پیچھے جانے کے لیے تیار نہیں مجھے ایک بھائی شامل کرتے ہیں لیکن میں نے حکومت سے یہ پوچھنا ہے اگر آپ کے خلاف کوئی تحریک چلتی ہے تو پھر آپ اس کی ذمہ داری لیتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے چل رہی ہیں یہ معاملہ جس کو آپ ریزولف کر سکتے تھے یہ کئی مہینے گزرنے کے باوجود ابھی تک کچھ بھی نہیں ہوا ٹیو آر کمیٹی میں بھی کچھ نہیں ہوا تو پھر اس کی ذمہ داری حکومت لے گی بھیک کے بعد تارک فضل چوئی صاحب اگر حکومت کے خلاف تحریک چلتی ہے اور یہ معاملات بند کمھنے میں حل نہیں ہوتے اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ ایسا لگتا ہے حکومت نہیں کرنا چاہ رہی تو ابھی ٹیو آر کمیٹی کے کسی رکن سے بھی ہم بات کرتے ہیں اور جو اندر کی کہانی ہے وہ بھی پتہ جلتی ہے تھوڑی دیر میں لیکن مجھے آپ صرف یہ بتا دیں کہ حکومت کے خلاف اگر تحریک چلتی ہے تو حکومت کی بھی تو رسپونسیبیلٹی ہے نصر اپنے خلاف تحریک چلوانے میں حالات کو وہاں تک لے کر جانے میں دیکھیں امران اگر حکومت کے خلاف تحریک چلتی ہے تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس میں حکومت کا کتنا قصور ہوگا تو میں آپ کو بہت وسوق سی بات ارس کروں کہ اگر اس طرح کی کوئی تحریک چلتی ہے تو وہ حکومت کی ادم دلچسپی کی وجہ سے ہماری نلائکی کی وجہ سے یا ہماری کسی طرح کی کوئی کمزوری کی وجہ سے نہیں چلے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ اس معاملے کے اوپر ایک خاص ذہن بنا کے بیٹھی ہوئی ہے کہ ہم نے اس معاملے کو خوش اسلوبی سے تحریک کرنا بلکہ ہم نے اس معاملے پر ضرور کوئی ایسے غیر آئینی طریقے سے یا ایسا کوئی اقدام جس سے اس ملک میں اس نظام کو اور جس میں اس سسٹم کے خلاف کوئی پراپر میں سمجھتا ہوں اس کی بجائی ہے کہ دیکھیں ایک بات انہوں نے یہ کہی کہ جناب پی ایم صاحب کا اعتصاب ہونا چاہیے میں اتفاق کرتا ہوں بلکل دل و جان سے اتفاق کرتا ہوں کہ ضرور اعتصاب ہونا چاہیے لیکن اس کے ساتھ جب ہم اسی ٹی او آر کمیٹی میں یہ بات کرتے ہیں کہ ٹی او آرز ایسے ہونے چاہیے کہ پرائم نسطر صاحب کا بھی اعتصاب ہو اور اس کے ساتھ ساتھ ان تمام لوگوں کا اعتصاب ہو جن کا نام پانیما لیکس میں ہے جنہوں نے اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ پرائم نسطر کا پانیما لیکس میں نیک نام نہ ہونے کہ باوجود ان کے بچوں کا نام ہے اور جناب منی لانڈرنگ ہوئی ہے پیسہ لوٹا گیا تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کا بھی اعتصاب کر لیں ہمارا بھی اعتصاب کر لیں کہ ہم نے کہاں سے پیسہ لوٹ کے پانیما لیکس میں بھیجا پرائم نسطر کے بچوں کے پاس کیسے پیسہ آیا اور ان لوگوں کا بھی اعتصاب کریں کہ جن کے نام پانیما لیکس میں ہیں وہ اپوزیشن سے ہیں ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ فرق صرف اتنا ہے آپ جو ڈیو آر دے رہے ہیں نا ایک منٹ آپ کے جو ڈیو آرزیں میرے پاس ہیں آپ کے ڈیو آرز میں انکم ٹیکس چور فارن ایکسچینج چور ویلٹ ٹیکس چور اور ٹیکس ماف کروانے والے اور دیگر قوانین کے مجرم بھی آپ کے جو ڈیو آرزیں اس میں شامل ہیں حکومت تو پانیما سے بہت دور اس کو باہر لے گئی صاحب نہیں دیکھیں یہ سارے وہ الزامات ہیں نہیں دیکھیں آپ کے ڈیو آرزیں آپ نے لکھ کر دیئے کوئی ایسا تو نہیں ہے دیکھیں میری بات ہونے خدا نہ خاصدہ پانیما لیکس میں یہ تو نہیں ہے کہ وہاں جا کے کوئی کسی ایکٹیویٹی میں تھا تو پانیما لیکس میں نام آ گیا پانیما لیکس میں یہ ہے کہ پاکستان سے پاکستان میں جو لیڈرشپ ہیں چاہے وہ ہماری فیملی چلیں اپنی فیملی کا نام لیتے ہیں کہ پرامیسلی فیملی نے یہاں سے غلط طریقے سے جناب پیسہ بنایا اس میں سارے الزامات ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں انکم ٹیکس چوری کیا ٹیکس ایویجن کی کرپشن کی سرکاری ذرائع کو غلط استعمال کیا بینکوں سے کرزیں معاف کرائے اور یہ پیسہ جو ہے وہ پاکستان سے باہر منتقل میں تارکل جوئیزب میں یہ پرانی ڈیویٹ ایک سوال سے آپ جواب دے دیں مختصر جواب کیا پاہمیلس پر پاکستان نے سر ایک منتقل کیا میاں صاحب کی فیملی نے کئی مرتبہ یہ آفر نہیں کیا کہ آپ سب سے پہلے ہمارا اعتصاب کر لیں کیا انہوں نے خود کئی مرتبہ یہ آفر نہیں کیا بہتر کیے تو سر پھر آپ کو اعتراض کیا ہے ہمیں آپ کو یہ اعتراض نہیں ہے ہمیں اعتراض صرف یہ ہے کہ پاکستان میں پوزیشن صرف ایک گھر کا ایک فرد کا اعتصاب چاہتی ہے ٹیلر میڈ سر وہ گھر خود کہہ رہا ہے کہ میرا اعتصاب کر دیں سب سے پہلے کر دیں ہمیں اعتصاب کی فیملی کو کوئی اعتراض نہیں ہے وہ تو خود یہ کہتے ہیں ہر جگہ پہ بوانگے دو کہ ہمارا سب سے پہلے کڑا اعتصاب آپ کر لیں ہم بے گناہ ہیں یہ ان کی پارٹی نہیں مان رہی یار عمران پتہ ہے کہ آپ یہ رمضان میں حکومت کے نمائندگان کے جو ہے نا روزے سارے خراب کروائیں گے نہیں نہیں اللہ نہ کرے ایک دفعہ میرے بھائی فرماتے ہیں کہ آپ کا حق ہے اور ہم تسلیم کرتے ہیں بڑا جمہوری ایک سٹانس ہونے لیا جو میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ اعتجاج ہمارا حق ہے پھر کہتے ہیں غیر آئینی تحریک ہوگی اچھا غیر آئینی کیسے ہوگی دوسری بات آپ کہتے ہیں کہ یہ منی لانڈررز اور بلیک مارکیٹیرز اور پتہ نہیں کون سے ڈرگ مافیا جو قرضیں ماف کرائیں سارا تو آپ پکڑ کیوں نہیں رہے حکومت ہے کون صاحب کا ہاتھ رکا ہوا ہے اس کے لئے ٹی و آئر کی تو بھی ضرورت ہی نہیں ہے وہ تو آپ آج شام سے پکڑنا شروع کرتے ہیں مسئلہ کدھر پیدا ہوا مسئلہ ادھر پیدا ہوا جب آپ نے میاں صاحب جب آپ کو گریاد ہو عمران صاحب انگلینڈ میں تھے جیسے وہ واپس آئے رات کے اندھیرے میں ٹی و آرز اندر ہی اندرونے خانہ بنے وہ بھیجے گئے سپریم کورٹ نے واپس کر دیئے اور سپریم کورٹ نے ان کو کہا کہ بھئی آپ یہ کیا مطلب what do you want from us میں تو یہ ابھی بیو سنگلہ عزل سے عبد تک ہم اعتصاب کرتے رہیں اور انویسٹیگیشن کرتے رہیں آپ ہمیں یہ بتائیں کس کرنا ہے اور کس مد میں کرنا ہے سپیسیفک ہمیں بتائیں تو بیسیکلی تو یہ جو ٹی و آر کمیٹی ہے اور یہ جو کمیشن ہے اس کا بنیادی مقصد کیا ہے بنیادی مقصد یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جو وزیراعظم پاکستان ہے جن کا اس میں نام آیا ہے ان کے اعتصاب ہو اور اس کے ساتھ ساتھ جب عمران خان نے کہا کہ میرا بھی ہو جائے میرا بھی انیٹیو آرز کی سامنے کریں پھر آپ کس چیز سے ڈر رہے ہیں مطلب آپ دیکھیں ایک آدمی نے تین سو دو کر دیا قتل کر دیا اور آپ اس پہ کیس سٹارٹ ہو اور وہ یہ کہے کہ اب یہ ثابت کرنا ہے کیا اس نے کیا ہے یا نہیں کیا لیکن وہ یہ کہے کہ میرے اس محلے میں آج سے پچاس سال پہلے تک جتنے جن لوگوں نے بلیک مارکٹ کیا جن لوگوں نے یہاں پہ کسی کے زمین پہ قبضہ کیا جن لوگوں نے کسی کی جیب کوئی جیب تراشتہ کسی نے کوئی غلط کام کیا کسی نے بیلی چوری کی سب کا اعتصاب سٹارٹ کر دیں اور بھئی اس کا مطلب ہے یہ تو نامانلوانی گلوی نا کہ آپ بھر ٹھیک ہے میاں صاحب کا اعتصاب ہمیں قبول ہے لیکن آپ اس کا بھی کریں سب کا کریں تو کریں نا ایف آئیے موجود ہے ایف بی آر موجود ہے آپ کے سارے ادارے موجود ہیں کس چیز سے ڈر رہے ہیں عمران خان امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف کا اس میں نام ہے اور پھندہ ان کے سامنے ہے رائٹنگ آن دو وال ہے اور آپ بھی چاہتے ہیں کہ جا کے خود پھندہ پہن لیں خود نہیں پھندہ ڈالیں گے گلے میں سوری نہیں سردین دو مرتبہ قوم سے قداب انہوں نے کیا ہے ابھی بھی قداب دو مرتبہ انہوں نے قوم سے قداب کیا ہے اور خود آ کے قداب کیا ہے اپنی صفائیاں دی قومی اسمبلی سے میاں صاحب نے آ کے قداب کیا ہے ساری چیزیں میاں صاحب خود کلیر کر رہے ہیں وہ خود کہتے ہیں ہمارا اعتصاب کریں اور عمران زفر لغاری صاحب وہ ان کی پارٹی نہیں چاہ رہی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سب کا اکٹھا ہونا چاہیے میاں صاحب کو آپ بلیم نہیں کر سکتے اس میں وہ آنڈ ریکرڈ ہیں میاں شباز شیف صاحب میاں نواز شیف صاحب ان کی فیملی کہ ہم تیار ہیں اعتصاب کے لیے آپ بنائیں جی ٹیو آر آجیں اب حکومت کے لوگ نہیں مان رہے سر بڑے یہ تو بڑے افسوس کی بات ہے اگر وہ نہیں مان رہے بتا دیں کچھ نام لے لیں تو پھر جائے کے ان سے ہم بھی بات کر لیں گے کمیٹی بات کر لیں گے دیکھیں عمران that's a lighter joke میں ایک بات دیکھیں آج کا اپنے ڈان پڑھا ہے وہ کہہ اس کی ڈان کی ہیڈلائن تھی کہ آفشور کمپنی کو کوئی لوگ امنسٹی لال آنے والے ہیں جیسے ٹیکس جو ہی ملائے آپ دوسرا کوئی آفشور کمپنی میں کوئی لال لے کے آنے والے ہیں جس میں ساری آفشور کمپنیز آپ شو کر کے ٹیکس پہ پہ کر کے وہ لیگل ہو سکتی ہیں آج کی ڈان کے مین پیج پہ یہ خبر ہے ٹھیک ہے خیر میں as a political worker کہیں در ادھر سے معلوم کیا تو پتہ چلا یہ مریم مریم نواز کی یہ وہ law اور ان کے وہ یعنی کہ ان کی advisory committee یا ان کی جو وہ جو political activity کرتی ہیں پرائم منسٹر راہو سے which is a illegal کریں خیر ان کی اپنی party ہے political party ان کا مصلہ ہے سب party ہے نا ان کی ملک تو نہیں ہے نا سر ملک تو سبکہ ہے ملک تو ساروں کا نا سر مریم نواز پر پاکستان صرف بیچا ہوا تو نہیں ہے کسی کو سر کسی نے معاملہ یہ ہے کہ جو کسی کی قانونی حیثیت ہے وہ اتنا ہی کام کرے اگر آپ اس کے اوپر نہیں بولیں گے پھر آپ کی اپوزیشن کیا ہے سر بھائی میں پول رہا ہوں کہ وہ illegal کر رہی ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ legal ہیں لیکن ان کی بیٹی ان کے ساتھ رہتی ہے تو وہ پرائیمنس راہو سے جو کہہ رہی ہیں وہ اپنی political activities کرتی رہے ہو سکتا ہے مسلم لیگنون کی وہ future کی leader ہو وہ ان کا آپس کا مسئلہ ہے party کا مسئلہ ہے میں اس پر بات نہیں کرنا چاہتا دوسری بات یہ تھا کہ وہ یہ law لانے کی کوشش کر رہے ہیں اب یہ کیا کر رہے ہیں کہ پارلیمان کی جو کمیٹی بنی ہے ٹی آرز کو اس کو یہ لوگ delay tactics کے ذریعے اس کو آہستہ 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 کر رہے ہیں اور جو finance کمیٹی میں یہ جو bill آنے والا ہے اپنا عمران اس میں میں 110% کہہ رہا ہوں کہ اس میں finance bill میں ایک دو چیزیں ایسی موجود ہیں جس میں یہ لوگ اس چیز کو immunity دینے والے ہیں اور یہ finance bill ہم opposition کو بڑے غور سے پڑنا پڑے گا جب یہ finance bill ان کا آئے گا یہ tax ایسا روز دے سکتے ہیں یہ لوگ سب کرنے کے لیے ان کا mindset تیار ہے کہ ہم نے اس چیز سے کیسے escape ہونا ہے یا تو یہ amendment لارے ہیں law میں یا اپنے نئی ایک law لارے ہیں یا تو یہ ایک احسارو نکال دیں گے یہ بچ جائیں گے لیکن یہ نہیں سمجھ رہے کہ opposition کا پھر opposition کے بعد options کیا بچے ہمارے پاس options یہ ہیں ہمارے پاس options یہ ہیں میں بتاؤں ہمارے پاس کیا options ہیں رمضان کے بعد دیکھیں رمضان کا مہینہ ہے definitely دنیا کا کاروبار ہوتا رہتا ہے سارے حکومتیں ساری چیزیں ہوتی رہتے ہیں rule of business چلتے رہتے ہیں لیکن اس کے باوجود ماہ رمضان کے بعد اگر اس کمیٹی کا کوئی رد عمل یا کوئی وہ result نہیں نکلتا نا ٹی او آر ایس کی کمیٹی کا تو میں پاکستان میں ایک political بہت بڑی movement دیکھ رہا ہوں democracy کے خلاف نہیں میاں محمد نواز شریف کے خلاف as a prime minister he would ان کو پھر resign اچھا ایک چیز اور سوائی نہیں آتی میں تارک حضرت جوئی صاحب سے میں میں چاہوں گا بریک کے بعد وہ جواب دیں اگر آپ کے خلاف کوئی تحریک چلتی ہے میاں صاحب کی حکومت کے خلاف یہ political معاملہ ہے آپ decide کر رہے تھے نہیں ہو پایا opposition کا اپنا موقف ہے آپ کا اپنا آپ کے خلاف تحریک چلتی ہے تو یہ کیسے ہو جائے گا کہ سسٹم کو خطرہ ہو جائے گا آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کے جو جرنیل ہیں وہ مارشلہ لگا دیں گے یا آپ کو ایسا لگتا ہے کوئی وائر سے آئے گا اور قبضہ کر لگا اقتدار کے اوپر کیا ممکن ہے سر فوج کا تو بڑا اچھا ہے بیمیج ہے اس طرح تو ممکن نہیں لگ رہا دیکھنے میں وضائد ایسا تو نہیں ہے آپ کو کیوں لگتا ہے سر اب بیک کے بعد پوچھتے ہیں محضر طارق فضل جوئی صاحب وہ چھوٹا نکتہ ایک چھوڑ گیا تھا میں کہ آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے ایک طرح آپ کہتے ہیں اعتجاج آئینی حق ہے ان کا بلکل ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں کہ یہ غیرانی طریقہ ہے یہ کوئی سسٹم کو لپیٹ دے گا یہ کیوں لگتا ہے سر آپ کو کون ہے ایسا جو پاکستان میں اس وقت جمہوریت کے اوپر شاب خون مارے فوجی تو سر اتنا اچھا کام کر رہے ہیں ضربے عضب کر رہے ہیں عدالت جو ہے وہ عداد عدیہ ہے میڈیا جو ہے وہ بھی اتنا اچھا ہے آپ کو کیوں لگتا ہے سر سسٹم کون کو باہر سے آئے گا دیکھیں دو تین چیزیں آپ نے پوچھتی ہیں ایک یہ سوال میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ شب خون کون مارے پر آپ نے کہا کہ فوج تو بڑا اچھا کام کر رہی ہے یقیناً فوج بہت اچھا کام کر رہی ہے اور جس طرح سیول ملیٹری ریلیشنشپ اس پر چل رہی ہے میرا خیال ہے پاکستان میں یہ بڑی کائیڈیل صورتحال ہے اور فوج جس طرح آپ نے ان تمام محاظوں پہ جہاں پہ فوج کی ضرورت ہے اور بالخصوص سر تعریف تعریف تو انہی بہت ہوتی ہے سر میں یہ کہوں خطرہ کس سے آپ سر تعریف چھوڑیں سر بتائیں خطرہ کس سے جہاں تک تعلق ہے آپ نے کہا کہ کون کرے گا جہاں تک تعلق ہے آپ نے کہا کون کرے گا تو گزارش یہ ہے کہ ہر وہ عمل جو پاکستان میں جمہوری نظام کو کمزور کرے گا وہ اس پر شب خون مارنے کے مترادف ہے آج اگر میں ماشاء اللہ کی بات نہیں کر رہا آج اگر پاکستان میں یہ کیفیت جو اپوزیشن نے پیدا کی ہوئی ہے اگر دو سال مزید یہی کیفیت رہتی ہے پاکستان میں سرمایہ کاری کو نقصان پہنچے گا پاکستان کے اندر انفرسٹرکچر ڈیولپرنٹ کو نقصان پہنچے گا سر کرپشن کے خلاف احتجادی تحریک سے سرسی پیک ہو رہا ہے سرمایہ کاری جمہوریت کو کیا نقصان پہنچے گا کرپشن کے خلاف یقیناً میں تو عرض کر رہا ہوں کہ کرپشن کے خلاف کون ہے کیا حکومت دو گراہ میں کسی طرح کی رکاوٹ بن رہی ہے یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم صرف اپنی نہیں ہم تو تمام لوگوں کی جن کے نام اس میں آ رہے ہیں ہم جاتے ہیں کہ سب کا ٹرائل ہو سر انتہائی معذر سے ساتھ سر آپ کی حضورت میں گزیسٹا کئی سالوں میں کوئی ٹیکس چور آپ کہہ رہے ہیں ہم نے پکڑنے ہیں کوئی ہمیں ایسا بندہ بڑا نہیں ملا جن کے نام آپ لیتے رہے پکڑا ہو آپ نے کسی کو کوئی منی لانٹرنگ والا آپ نے پکڑا ہو کوئی آپ نے پاکستان سے پیسہ چوئی کر لے جانے والا آپ نے پکڑا ہو کوئی بہت بڑے بڑے کائفیٹس کرتے ہیں آپ نے تو سب نہیں پکڑا ان الزامات کے تحت بہت زیادہ کروائیاں ہوئی ہیں میں کہتا ہوں کہ سر میں پولیٹیکل معذیات کی بات کر رہا ہوں نیچے تک جائیں گے تو ایک ایک نام آپ کے سامنے آئے گا یہ تو کئی نام ہیں ہماری اوپر تو الزام آ رہے ہیں ڈاکٹر آسم کے حوالے سے اپوزیشن کا ہماری اوپر الزام ہے پیوز پارٹی کا ہماری اوپر الزام ہے کہ جناب غلط پکڑا ہوا ہے پولیٹیکل بکٹامائزیشن ہو رہی ہے کوئی فرق پڑا اس سے آپ کو پکڑے ہیں تو پھر الزام آتا ہے پولیٹیکل بکٹامائزیشن کوئی فرق پڑا اس سے آپ پکڑے ہیں تو آپ کہتے ہیں جناب کو پکڑا کس کو ہے عمران اسماعیل صاحب آپ آج دوبارہ جب اپوزیشن نے نکل کر کہا انہوں نے یہی کہا رہا ہے انہوں نے کہا یہ برکل ڈیڈ لوگ ہے تو حکومت کے ساتھ معاملہ اگر تیہ نہیں ہوتا اور آپ احتجاج شروع کرتے ہیں تو سسٹم کو کیا وہی خطرہ ہوگا جو دھرنے کے دوران عمران خان صاحب جو خطرہ لے کر گھوم رہے تھے عمران دوپردگاری صاحب آپ سے میں چیہ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں عمران اسماعیل صاحب سے پوچھ رہے ہیں دیکھیں یار پہلی بات کہ یہ حکومت پانامہ لیکس کے معاملے پہ بڑی نون سیریس ایکٹ کر رہی ہے ٹی اور آر کی میٹنگز میں ساری قوم کو یہ بات واضح پتہ چل گئی ہے دوسری بات ان کو صحت دے اللہ کرے وہ جلدی واپس آئیں اس ملک کے آئینی منتقل وزیراعظم ہے جب تک ان کے اوپر ازامات ثابت ہو دیکھیں میاں محمد نواز شریف کا سٹیپ ڈاؤن جمہوریت یا سسٹم لپیٹنا نہیں ہے یا تو وہ معافی مانگے یوسف زاگلانی کے وقت جو انہوں نے کہا تھا یا تو اس وقت کی معافی مانگے یا اس وقت بولیں کہ وہ غلط تھے اب صحیح ہیں یا وہ بولیں کہ اب صحیح ہیں وہ اس وقت غلط تھے دوسری بات یہ جو مریم لاؤ لے کے آنے کی کوشش میں ہے نا حکومت یہ جو آف شور کمپنی کو امنسٹی دینا پچھلے سال انہوں نے ایک وہ کر دیا کہ بھائی ہم نے ٹیکس چوروں کو امنسٹی دینی ہے اس ملک میں سارے جو ہے وہ ٹیکس نیٹ میں آ جائیں گے مجھے بتائیں اس لاؤ کا کیا ہوا کتنے لوگوں کو فائدہ اس ملک کو کیا فائدہ ہوا قومی خزانے کو کیا فائدہ ہوا کبھی ساکھ ڈار صاحب نے اس پر بریفنگ دیئے نہیں دے سکتے کیونکہ اس وقت بھی ہم نے بولا تھا یہ اگر لوگ ٹیکس نیٹ میں آ رہے ہوتے تو ان کو بدھولڈنگ ٹیکسیز نہ لگانے پڑتے یہ تو بدھولڈ ٹیکسیز نہیں لگاتے ہیں لوگ نہیں آ رہے وہی تو ہم کہہ رہے نا لوگ نہیں آ رہے ٹھیک ہے اب یہ لے کے آ رہے آف شور کمپنی کا نیا لاؤ میں تو اس کو مریم لاؤ کہنے جا رہا ہوں ایک منٹی ایک منٹی میں طارق حضرت چوہی صاحب لا رہے ہیں یہ آپ کو ہی لاؤ آف شور کمپنی کے حوالے سے ایک کانون سازی کر رہے ہیں یہ تو کبھی مالیں گے یعنی میں کیا فیلحال کوئی ایسا کانون میرے علم میں نہیں ہے لیکن اپوزیشن ضرور اس بات کی اوپر یا حکومت ضرور اس بات کی اوپر بات کر رہی ہے اپوزیشن سے کہ یہ جتنے قوانین جس میں سیاست دانوں کی اوپر مختلف عدوار میں کرپشن کی الزامات لگتے رہے ہیں ان کو کلیریفائی کرنے کے لیے ضرور ایک منظم اور بڑی جامع کانون سازی کی ضرورت ہے تاکہ آئندہ کسی کو اس بات کی اجازت نہ ہو گنجائشی نہ رہے کہ کوئی بھی شخص جو کسی عوامی عودے کی اوپر ہو وہ سرکاری وسائل کا غلط استعمال کرے کرپشن کرے یا کسی اس طرح کے حق میں ہو اس کے لیے کانون سازی ضرور ہے اور ہم اس کے لیے اپوزیشن سے بات کر رہے ہیں جی آپ کو لگتا ہے علی محمد خان صاحب نہیں دیکھیں وہ اپوزیشن سے بات کر رہے ہیں اعتصاب کے بل کے لیے اعتصاب بلکل بالاتر ہونا چاہیے سیاست سے بالاتر ہونا چاہیے اداروں سے بالاتر ہونا چاہیے میڈیا سے بالاتر ہونا چاہیے ہر کسی چیز سے اعتصاب بالاتر ہونا چاہیے اس پہ اپوزیشن بات کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن یہ آفشور کمپنیوں کو لیگل کرنے دینا ٹیکس دے دینا یہ مریم لاؤ ہے اس پہ کبھی بھی اپوزیشن میں سمجھتا ہوں خمز کم پاکستان پی پلس پارٹی تو ہم لوگ تو کبھی بھی نہیں مانیں گے اور جو دوسرے ہمارے پارٹنرز ہیں وہ بھی کبھی نہیں مانگے میں نہیں مانتا دوسری بات دیکھیں نا ابھی جو دوپیر کو اعتزاز حسن صاحب نے بات کی پریس کانفرنس میں یا شاہ محمود قریشی صاحب نے وہی بات میں نے بھی آپ کے چینل پہ کی کہ دیکھیں یہ حکومت چلانا ایک مزاک نہیں ہے حکومت ہمیشہ دو سٹیپ پیچھے جاتی ہے اگر آپ نے اپنے آپ کو ٹی وی پہ پیش کر لیا اعتصاب کے لیے اپنے بچوں کو پیش کر لیا انہوں نے آج دن میں پریس کانفرنس میں کیا بات کی کہ ہم لوگ صرف ایک ترمیم چاہ رہے ہیں نا باقی تو ساری جو ٹی آرز ابھی دیکھیں میرے پاس ابھی موجود نہیں ہیں اگر میرے پاس ہوتے وہ ترمیم ایک ترمیم چاہ رہی ہے نا اپوزیشن وہ کیوں نہیں کر رہی ہے کہ اعتزاز حسن صاحب نے جو دن میں پریس کانفرنس کی ہے انہوں نے تقریباً وہی بات کی ہے جو میں نے آپ کے پروگرام میں کی ہے نہیں لیکن وہ کہہ رہے کہ حکومت کی اندر فلیکسی بلیٹی ہے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کی باتیں سن رہے ہیں مان رہے ہیں باہر میں مشاورت کی چیزیں تیہہ ہو رہی ہیں اور یہی بات نا نا سر انہوں نے انہوں نے بتایا کہا ہے انہوں نے کہا ہے ہم نے حکومت کی باتیں ہیں اگر پسیس کی سویت ہے وہ آپ نے مختلف جزیت ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم انشاءاللہ کنسنسز بنا کر لیں لیکن اگر اپوزیشن یہ مائنڈ بنا کے آئی ہوئی ہے کہ ہم نے یہاں میں نہ مانو والی پالیسی رکھنی ہے اور یہاں زیادہ صورت میں ہم نے واک اوٹ کرنا ہے وہ ایک بات بات ہے لیکن ہم نے ان کی انٹینشن پر کوئی شک نہیں ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن سنجیدی سے اس مسئلے کو حال کرنا چاہتی ہے اور حکومت بلکل اس سے زیادہ سنجیدی سے اس مسئلے کو حال کرنا چاہتی ہے سیونٹی فائی پرسل حکومت نے مان لیا اپوزیشن نے مان لیا سر جی علی محمد خان صاحب آپ کے مائنڈ بنا گیا ہوں وہ کہہ رہے ہیں یہ ہے کہ حکومت ایسے شکنجے نے پھس چکی ہے جس سے اب ان کو نکلنے کا ایک ہی طریقہ لگ رہا ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے اس کو دو ہزار اٹھارہ تک کھینچ کے لے جاؤ اور اگر دو ہزار سولہ یہ کلیر کر جاتے ہیں اس میں اور دو ہزار سترہ ویسے بھی الیکشن کا سال ہوگا پھر شاید لوگوں کی توجہ بھی اس پر اتنی نہ رہے اس وجہ سے شاید بھی ان کو محسوس ہوتا ہے کہ اس کو آپ پرولانگ کریں دیکھیں جب یہ آفشور کمپنیز بنی تھی میاں صاحب کی فیملی کی نائنٹین نائنٹیز میں یہ بات تو اب بالکل پروو ہو گیا ثابت ہے کہ ان نائنٹین نائنٹیز میں آفشور کمپنیز بنی تھی اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نائنٹین نائنٹیز میں جو لوہ تھا پاکستان کا اس کے مطابق باہر پیسے نکالنا اور آفشور کمپنی بنانا ہی غیر قانونی تھا تو یہ تو بات ہی سیرے سے فرم دو ویری فرس سٹیپ جو ہے یہ بات بالکل کلیر ہے حکومت کے خلاف اب جو کہ ان کو ریٹنگ آن دو وال نظر آ رہی ہے اس لیے اس کو پروڑانگ کر رہے ہیں اب اس پر جتنے گفتگو ہوگی جتنے ٹیو آرز کی بیٹھکیں ہوگی دیکھیں مجھے عمران آپ یہ بتائیں یہ جو نائنٹین لول آنے کی کوشش کی جاری ہے آپ آفشور جس کا بھی اکاؤنٹ ہے اس کو کیسے اور کیوں آپ ایمنیسٹی دے رہے ہو آپ اس کے کالے دھن کو کیوں صفیت کروانے میں مدد دے رہے ہو نہیں آپ پہلے اس سے یہ پوچھو یہ پیسہ اگر اس کا باہر ہے تو کیسے گیا آپ ایمنیسٹی کیوں دے رہے ہو آپ چوروں کو یا لٹیروں کو ایمنیسٹی کیوں دے رہے ہو صرف بتا دو رہے ہیں انہوں نے ایک مل بیچی دوسری بنائی پھر تھی بنائی آپ ایم ایف کے نیچے ساٹھ عرب ڈالر کے قریب کا قرضہ ہے پاکستانیوں کا پاکستان سے باہر دو سو عرب ڈالر پڑھا ہوا ہے یعنی کہ جتنا پاکستان پر پورا قرضہ ہے اس کے تین گناہ سے زیادہ پاکستانیوں کے پیسے باہر پڑھے ہیں اس کے پیسے کیوں پڑھے ہیں ان کو وائٹ کیوں کروانے دیں وہ پیسے پاکستان واپس کیوں نہ لائیں ان لوگوں کو مجبور کیوں نہ کریں ان سے اعتصاب کیوں نہ کریں لیکن یار امران آپ کس سے پوچھ رہے ہیں یار جنگہ اس کے نام ہیں میں دنیا میں ایسا شخص نہیں دیکھا جس پہ قتل کا الزام ہو جا کے خود پھانسی چڑ جائے ایسا ہونی سکتے ہیں یہ سارا چکر ہی سارا فلاڈ ہے میں سمجھتا ہوں جس دن ہونیرول چیف جسس آف پاکستان نے ان کے ٹی آرز واپس کیے تھے میں سمجھتا ہوں بڑے عدب کے ساتھ محرس کروں گا کہ اسی دن چیف جسس صاحب کو سو اموٹو لے کے اس پر کمیشن بنانا چاہیے تھا حکومت نے کوئی اس کا کوئی میں نہیں سمجھتا کوئی ریزلٹ نکلے گا یہ اس کو کھینچیں گے اور آخر میں اینڈ ریزلٹ یہی ہوگا نہیں ایک منٹ ادلیہ پہ تو سب کو اعتماد ہے مجھے پہلے دن ہی باہر نکل آتے مجھے بریک لینے مجھے بریک لینے ادلیہ پہ تو سب کو اعتماد ہے تو یہ عدالت کو ایک لیٹر لکھ سکتے ہیں آپ تجمیز کر دیں جو جو پارلیمنٹ سے ختمات چاہیے وہ ہم دے دیتے ہیں اور عدالت اس کے اوپر فیصلہ کر دے تو وہ عدالت کے بال میں بھی کوٹ میں بال نہیں پھینکا یہ خود بھی نہیں کر پا رہے ڈلیہ پہ ڈلیہ ہو رہا ہے لوگ ایک مسئلے کو لے کر اٹکے ہوئے ہیں ایک بریک کے بعد واپس آئے ورکم بیک ناظرین شام احمد قریش صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں اور پیو آر کمیٹی کے اندر بڑے ایکٹیو میمبر ہیں پاکستان تحریک انصاف کی طرز اسلام علیکم شاہ صاحب شاہ صاحب یہ بلاول بٹوز رداری صاحب نے عمران خان صاحب نے دونوں نے آئے تجابتہ یاریوں کا کہہ دیا اپنی پارٹیوں کو عید کے بعد یہ اتنے مایوس آپ لوگ ہو گئے ہیں یعنی ابھی تو آپ کا معاملہ چل رہا ہے سر گورمنٹ کے ساتھ جی ہماری حد تلوسہ یہ کوشش ہے کہ ہم معاملات کو مذاکرات کے ذریعے حل کر لیں اور آپ نے دیکھا کہ حکومت نے ہمیں جو اپنا پروپوزل دیا کل آپوزن جماعتوں نے ایک مشاورت کی اجلاس بلایا اور ہمیں لیگل پولیٹیکل انپوٹ سب کا حاصل کر کے آج ہم ایک کمپلیہنسیو قابل عمل پروپوزل لے کر میٹنگ میں گئے ہم نے کوشش کی کہ حکومت کی جتنی خواہشات ہیں ہم ان کو انکوپریٹ کر لیں مثال کے طور پر حکومت چاہتی تھی کہ پینما تحقیق کے ساتھ ساتھ لون رائٹ آفز کا ذکر بھی ہو ہم نے اتفاق کیا حکومت چاہتی تھی کہ اس کے ساتھ 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 جو کیسز ہیں کمیشنز کے کیک بیکس کے ان کا تذکرہ بھی ہو ہم نے اتفاق چل لیا اب مجھے آج کی لیٹنگ میں یہ دکھائی دیا ہے کہ حکومت چاہتی ہے ایک ایسا احتساب جو ان کی پسند اور منشاہ کے مطابق ہو یہ ممکن نہیں ہے ہم کسی کا استثابی مانگ رہے ہیں ہم ایک ایسا قانون چاہ رہی ہیں جو سب پر لاغو ہو ہم کسی کے لیے ریائت کی گنجائش نہ مانگ رہی ہیں نہ رکھ رہی ہیں ہم اکروس سا بورڈ اکاؤنٹی بلیٹی کی بات کر رہی ہیں اب وہ وزیر آزم خود بارہا کہہ چکے ہیں میں قوم سے دو مرضبہ مخاتب ہو چکے ہیں اور وہ فرما چکے ہیں کہ میں اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو احتساب کے لیے پیش کر رہا ہوں تو یہ بہت بڑا جیسٹن تھا ان کے طرف سے آج ان کے مہمبران جو ہیں وہ اس پر ہچکچاٹ محسوس کیوں کر رہے ہیں نہیں شاہ صاحب مجھے اندھی کمیٹی میں سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کمیٹی خود مختار ہے یہ خود ہی آپ کے سامنے بیٹھ کے چیزوں کے پر فیصلہ کرتی ہے یا اس کو مشاورت کرنی ہوتی ہے واپس جا کر سیکھیں میں تو ان کی اندر کی کہانے کا مجھے علم نہیں ہے کہ میں تو پرزیوم کروں گا کہ پاکھ دیار ہیں اگر دار صاحب تشریف فرما ہے تو دار صاحب کہ میں پاکھ دیار ہی سمجھوں گا وہ آج پوری پورا ملک چلا رہے ہیں ہر چیز پر ان کی نظر ہے وہ دیکھ رہے ہیں اگر وہ باقیار نہیں ہے اس پر کون ہے شاہ صاحب چانسز کیا ہیں چانسز کیا ہیں میں آج آپ کو جو دیانتاری سے سمجھتا ہوں مجھیں آج کی نشست کے بعد مجھے چانسز اتنے پرائیٹ دٹھائی نہیں دے رہے ہیں پرسنٹیج میں اگر آپ بتائیں تو کی پرسنٹیج میں اگر آپ بتائیں تو پیچھیں یہ تو بڑا مشکل ہوتا ہے اتنا پور امید نہیں ہوں اور میرا اپنا یہ ترجیہ ہے اور آج میں اپنی لیڈکشن سے بھی ملوں گا لیکن مایوسی تو نہیں ہے نا مکمل مایوسی تو نہیں ہے نا لیکن مایوسی تو انسان کوشش کرتا ہے اور انہوں نے جمعہ تک کا وقت مانگا ہے مولت مانگی ہے اور ہم نے کوشش کی ہے کہ ہمارا رویہ معقول ہو ہمارا ایٹیچوڈ جو ہو وہ فورڈ موونگ ہو ہم آگے بڑھنے کی کوشش کریں اور ہم نے لفتدار رویہ اپنایا ہے اور اس کے باوجود اگر حکومت ٹس سے مس نہیں ہوتی اور حکومت بہت پیس وہ qualifications ایڈ کرنا چاہتی ہے اور کیوی آٹس دوننا چاہتی ہے تو پھر پیشرت کیسے ہو پائے گی ٹھیک ہے شاہ صاحب شاہ صاحب بڑی میرے بن بہت شکریہ میں گورنمنٹ سے جواب لیتا ہوں اس کا تارک فضل چوہزی صاحب اپوزیشن جو ہے وہ مکمل مایوس تو نہیں ہے شاہ صاحب پوزیٹیو بھی رہنا چاہتے ہیں لیکن وہ کہنے کچھ نکلتا نظر نہیں آرہا حکومت ایسا کمیشن بنا جاتی ہے اسے اعتصاب نہ ہو جی شاہ صاحب کا بہت اعترام ہے لیکن جو باتیں دن میں آج ہوئی ہیں گزارش یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی یہ کہا کہ بہت ساری ایسی باتیں جو کمیٹی بنی اس کے اندر جو بہت ساری باتیں زیر بحث آئی ہیں اس میں ہمیں تو راستہ بنتا ہوا نظر آرہا ہے اس لئے نظر آرہا ہے ہمیں اپنی جو ہماری نیت ہے وہ بالکل ٹھیک ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم کسی صورت میں نہ ایسا اعتصاب سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں اور نہ ہم چاہتے ہیں کہ باقی لوگ کے ساتھ صاحب سے بچے میں نے جس بل کی بات بھی کی ہے وہ بھی ہم اس لئے لانا چاہتے ہیں کہ ون سنڈ فر آل پاکستان میں صرف کرپشن سیاست دانوں نے نہیں کی ہر جگہ کی اوپر کرپشن ہوئی ہے ماضی میں یہ چیزیں میڈیا کی اوپر آتی رہے کہانیاں ساری ڈسکس ہوتی رہتی ہیں لیکن سیاست دانوں کے حوالے سے چونکہ وہ پبلک آفیس ہولڈ کرتے ہیں تو جو پبلک آفیس ہولڈ کرے گا سرکاری عدوں پر رہے گا اس کے حوالے سے ضرور ایک بل آنا چاہیے تاکہ ون سنڈ فر آل یہ بات ختم ہو سکے اور اس کمیٹی میں بھی آپ دیکھیں گے ہم نے کچھ وقت ضرور لیا ہے حکومت میں لیکن انشاءاللہ ایک مصبت سوچ کے ساتھ سر ہمیشہ لیکن یہ تصویت ہوئی ہے آپ کی آپ ہمیشہ دیر کر دیتے ہیں ابھی آج جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ حکومتی راکین جو باہر آئے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن نہیں چاہ رہی کہ بے لاغ اعتصاب ہو جو اپوزیشن باہر آئی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ حکومت نہیں چاہ رہی کہ صحیح طریقے سے اعتصاب ہو تو اگر یہ دونوں ہی نہیں چاہ رہے کہ اعتصاب ہو تو پھر کمیٹی بنانے کا فائدہ کیا ہے دونوں ایک دوسرے بے الزامات لگا رہے ہیں اور اعتصاب کا خواب جو پبلک دیکھ رہی ہے کہ جنہوں نے پبلک کو لوٹا ہے ان کا اعتصاب ہوگا وہ پھر کیسے ہوگا کون کرے اب تک کے لئے اتنا ہی کل ملاقات ہوتی ہے اللہ حافظ